اعدان بھائی ویلکم ٹو اصلا منائے بھائی شکریہ بھائی کیسے ہیں اعدان بھائی سر ٹک ٹاک آپ بتائیں اچھا میں نے آپ دیکھا کہ آپ ریسنٹلی شوز میں جا رہے ہیں مگر تنوں تنہا جا رہے ہیں ربی بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ایک آوازیں سے اٹھ رہی ہیں کہ سوچ بینڈ کی سوچ ختم ہو چکی ہے کیا یہ سچ ہے؟ نہیں ایسا بلکل نہیں ہے اصل میں ہم لوگ ابھی بھی ساتھ کام کر رہے ہیں صرف فرق اتنا سا ہے کہ پہلے چیزیں فرق تھی بینڈ کا کلچر تھا اب وہ چیزیں بہت زیادہ بدلیں ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈیریکٹلی انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اب کسی کمپنی کا نام آپ لگاؤ گے یا بینڈ کا نام لگاؤ گے کمپنی کا میں نے اس لئے اس لئے لفظوں میں کہہ دیا لوگ اس کو فالو نہیں کرتے اس کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر میں نے ربی نے پلان کیا کہ let's change the brand name تو اب میں اس کو اپنے نام سے کرتا ہوں obviously i started my band 15 years back 12 years back اس کو چھوڑنا اس کا نام change کرنا it was quite difficult for me بہت مشکل decision but we are doing it اور اب ہو یہ رہا ہے کہ جامی میں جا رہا ہوں as Adnan Dhool perform کر رہا ہوں اور concerts پہ بھی but we are still on stage بینڈ کا نام change کر کے Adnan Dhool کر دیا Adnan Dhool کر دیا اس میں ربی بھی ہے لیکن Adnan Dhool کے ایک ربی بستا ہے ہاں اچھا یہ Dhool آپ کی cast ہے جی Dhool آپ کی cast تو یہ جو سوچ اکثر ایسے کراچی کے لوگ مجھے بڑا اعتراض ہے کراچی کے بھی پڑھے لہور کے بھی ڈھول پڑھ دیتے ہیں ڈھول پڑھ دیتے ہیں ڈھول پڑھ ڈھول ڈھول ہی کہیں گے ڈھول ہی کہیں گے ڈھول 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 بہت ہو رہی تھے بھی بینڈ کیا سوچ کیوں کرنی آباد آپ نے کیوں کرنی آباد میں کروں گا میں اسی میں گھو جاؤں ہوں آپ کر کے ختم کریں سوچ جو نام ہے تو یہ جو بینڈ والے بیٹھتے ہیں لڑکے بیٹھتے ہیں ہماری عمر آپ کی عمر کے بیٹھتے ہیں یار بوئے نام کیا رکھتے ہیں بینڈ کا تو یہ کوئی اس کے پیچھے فلسفی ہوتی ہے یا پھر جو نام آئے نہیں فلسفی ہوتی ہے اس کے پیچھے بیسیکل یہ تھا کہ جو میں پویٹری لکھتا ہوں اور وہ ابزارب کرتا ہوں میں سوسائٹی سے اپنے اردگرد جو بھی ہو رہا ہوتا ہے آباری لکھا تو تب بھی دماغ میں کچھ چل رہا تھا بندیاں لکھا تب بھی کچھ چل رہا تھا تو ڈیفنیٹلی جو اس وقت آپ جس سوچ سے گزر رہے ہو آپ وہی لکھتے ہو تو میرا بینڈ جو تھا میرا بینڈ کا نام جو تھا وہ ریپریزنٹ کرتا تھا میری سوچ کو آپ کی سوچ کو شکر ہے میں نہیں تھا اس بینڈ میں میری سوچ ریپریزنٹ نہیں ہو سکتی وہ غلط ہو جاتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے نہیں آپ کی جہاں ہو رہی ہے بڑی زورجست ہو رہی ہے آدان بھئی ہمارے شو میں بلال مقصود بھی آئے تھے اب وہ بھی ظاہری بات ہے دو لوگوں کا ایک بینڈ تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بینڈ میرا اور فیصل کا تو ہے ضرور تھا لیکن ہم دونوں دوست نہیں تھے ہم لوگ تھے ورکنگ رلیشنشپ میں کام کی بات کرتے تو پر چلے جاتے تھے کیا آپ کا اور ابھی بھائی کا بھی ایسی کام سے کام ہے نہیں نہیں ایسی مائی فیملی ممبر اچھا ڈے وان ہم لوگ ساتھ رہتے رہے ہیں بڑا عرصہ دس سال ہم ایک ساتھ رہے ہیں ایون میری شادی کے بعد بھی لوگ اکٹھے رہتے تھے بھائی 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 بھائیوں میں نہیں رہلیشن ہے میں کون سے آگے بڑھ رہا ہوں میں بھائیوں میں یوں کہ آپ کی آنکھیں آگے بڑھ رہی تھی نا ہاں تو ہیز مای فیملی ہاں ہم دوستوں سے بڑھ کر تھے اور بھائیوں میں آپ کو پتہ پھر ہاں دیکھیں ایسا ہوتا ہے بھائیوں میں دوستی کم ہوتی ہے بھائیوں میں دوستی کم ہوتی ہے مگر ایک چیز ہے جو بیگمات ہوتی ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بیگمات شروع شروع میں شادی کے دوست کے بیس فرنڈ سے بہت خفا رہتی ہیں میں نے دیکھا ایک چیز ہے میں نے خود صحابی ہے میری بیگمات کنٹرول میرے پر زیادہ تھا تو وہ خفا ہونے نے دیا میرا دوست جاتا تھا پارٹی شاہرٹیز پر میں نہیں جاتا تھا آپ نے جاتا تھا؟ میں نے اس دن پارٹیز بند کر دی جس دن میری شادی ہوئی شادی کے پہلے دن رخست ہی میری ہوئی تھی شادی آپ کی ہوئی تھی؟ رخست ہی میری ہوئی تھی کیوں ایسا کیوں ہوا کہ کیا مشبوری تھی؟ بس پرائے شہر پردیسی پرائے شہر میں لڑکی تھی بڑے شہر کی لڑکی تھی رخست سے تو میری ہوئی تھی اچھا رخستی پہ میں نے رخستی سے یاد آیا کہ جب ہماریاں رخستی ہوتی تو زیادہ تر خواتین روتی ہیں میں رویا تھا اس دن خوشی سے خوشی سے خوشی سے خوشی سے گھر جا رہی ہوتی ہے خواتین ظاہری بات ہے گھر چھوڑتے ہیں میں اچھا میں پہلے تین دن میں میں دس سال بارہ سال اکیلا رہا سٹوڈیو میں لڑکے تھے شادی کے تین دن گزر گے میرا ڈپریشن جو بڑھتا جا رہا ہے اب ایک لڑکی ہے وہ رہی ہے ساتھ میری بیگم نے نے چوتھے دن پوچھی رہا ہے بھائی کیا مسئلہ کیا ہے زندگی میں کیوں وہ اس کو ٹنشن ہو گئی کہ میں نے کس بندیت شادی کر لی میں اس دن رویا باقیدہ میں نے کہا یار تم جا کیوں نہیں رہی اپنے گھر تم اپنے گھر کینے مطلب مجھے عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے مطلب ایک لڑکی ہے ایک لڑکی آتی تھی مل کے چلی جاتی تھی اب تو تم جائے میں نے کہا